اسلام علیکم میں ہوں شازے بھانزادہ آپ کو ایک شخص کی کہانی بتاتے ہیں ایک ایسا شخص جو سیاسی رہنما ہے ایک ملک کا سربراہ ہے مگر اس شخص نے اپنی زد ناسمجھی اور اپنی اناکی وجہ سے پورے ملک کے عوام کو خطرے میں ڈال دیا عوام کو کنفیوزن کا شکار کر کے گمراہ کر دیا جب دنیا بھر میں کرونا وائرس پھیل رہا تھا اسے عالمی وبا قرار دیا جا چکا تھا تو یہ لیڈر اسے معمولی فلو کہتا رہا اور جب سوبو نے اپنے عوام کے تحافظ اور اس وبا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے لوگ ڈاؤن کیا تو اس لیڈر نے لوگ ڈاؤن کی مخالفت کر دی سوبو کے خلاف ہی مہم چلا دی اپنے ہی ملک کے سوبو کے خلاف مہم چلا دی پھر یہ لیڈر کرونا وائرس سے متعلق احتیاطی ایس او پیس کی سرعام خلاف وردی کرتا رہا سماجی فاصلے کا خیال رکھا نہ فیس ماسک کا استعمال کیا اور اپنے اسی غیر ذمہ دارانہ رویہ اور پولیسیوں کی وجہ سے اپنے ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا عوام کی جانیں خطرے میں ڈال دی کیونکہ اس لیڈر کو معیشت اپنے عوام کی جان سے زیادہ دی ہزاروں لوگوں کی جان چلی گئی اور اس کے ملک میں کم آمدری والے افراد اس وائرس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جو قریب ہیں وہ زیادہ مر رہے ہیں مرنے والوں اور متاثر ہونے والوں میں زیادہ غریب عوام ہیں کیونکہ وہ چھوٹے گھروں میں گنجان آباد علاقوں میں قریب قریب رہتے ہیں زیادہ پیسے والے لوگوں کی طرح الگ الگ نہیں رہ سکتے نہ ہی مہنگی اسپتال افورڈ کر سکتے ہیں اسے لوگ ڈاؤن نہ ہونے اور وائرس پھیلنے کی زیادہ بڑی قیمت بھی غریب عوام ہی چکا رہے ہیں اور جب ملک میں کرونا کی کیسز تیزی سے پھیلے اور امباد کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو اس لیڈر نے کرونا سے متعلق ڈیٹا ہی ویب سائٹ سے غائب کر دیا یہاں تک کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑی اپنی قوم کو مشکل میں ڈالنے والا یہ لیڈر برازیل کے صدر بولسونارو ہیں جن کی پولیسیوں کی وجہ سے برازیل اب کرونا سے متاثر ہونے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے اور حالت یہ ہے کہ مردوں کو دفنانے کی جگہ کم پڑ گئی ہے برازیل کے صدر بولسونارو اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اس معاملے پر اختلاف ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے سخت لوک ڈاؤن نافذ کیا جائے یا نہیں برازیل کے صدر لوک ڈاؤن کے خلاف ہیں جبکہ مارچ کی آغاز میں ہی وہاں کی ریاستی حکومتوں نے کورونا سے بچنے کے لیے تفریحی اور عوامی مقامات کو بند کر دیا تھا لوگوں کو گھروں تک محدود رہنے کے احکامات جاری کر دیئے تھے مگر برازیلی صدر ان حکومتوں کے ان اقدامات کے خلاف بول پڑے اور جب ریاستی حکومتوں کے حکامات کے خلاف لوگوں نے مظاہریں شروع کیے تو ان مظاہروں میں برازیل کے صدر خود بھی شریک ہوئے اور حفاظتی اقدامات کے بغیر شرکن اور قوم سے خطاب میں بھی یہی بتاتے نظر آئے کہ کورونا ایک معمولی فلو ہے مجھے بھی وائرس لگ گیا تو کوئی تشویش محسوس نہیں کروں گا میرے ماضی کو دیکھتے ہوئے اگر میں وائرس سے متاثر ہو بھی گیا تو یہ میرے لیے تشویش کا باعث نہیں ہوگا بیان انہوں نے چوبیس مارچ کو دیا حالانکہ گیارہ مارچ کو عالمی دارہ سہت نے کورونا وائرس کو عالمی وبا قرار دے دیا تھا مگر انہوں نے اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا سولہ اپریل کو انہوں نے وزیر سہت کو عودے سے ہٹا دیا اور ایک ماہ سے بھی کمر قدد میں دوسرے وزیر سہت نے بھی استفادے دیا برازیلی صدر نے غیر ذمہ داری دکھائی اور جب ملک میں کورونا کے کیس اور اموات میں اضافہ ہونے لگا ان پر تنقید بڑھنے لگی سوال کیا جانے لگا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں موجزے تو نہیں کر سکتا تو کیا ہوا میں موجزے تو نہیں کر سکتا کیس اور اموات بڑھنے کے باوجود برازیل کے صدر احتیاطی تدابیر کو نظرانداز کرتے رہے 31 مئی کو صدارتی محل کے باہر اپنے حامیوں کے ایک حجوم سے ملقات کی اور جب کیس اور اموات بڑھنے پر مسلسل تنقید ہونے لگی تو انہوں نے ویب سائٹ پر کورونا وائرس سے مرنے والے اور متاثر ہونے والے افراد کی تعداد کی اشارت روگ دی پانچ جن کو برازیل کے صدر بولسنارو کی حکومت نے ملک کی ویب سائٹ کو بند کر دیا جس پر کورونا کی کیسز کے اعداد و شمار تھے پھر اگلے ہی دن ویب سائٹ کو بحال کر دیا مگر کورونا کے رپورٹ ہونے والے ٹوٹل کیسز اور ہلاکتوں کی تعداد سے متعلق دیٹا ہٹا دیا مگر پھر بعد میں سپریم کورٹ کے حکوم پر تمام ڈیٹا بحال کرنا پڑا اس وقت برازیل کی صورتحال یہ ہے کہ برازیل میں اس وقت کورونا وائرس کے سات لاکھ بیالیس ہزار سے زائد کیسز ہیں جبکہ اٹیس ہزار چار سو ستانوے ہلاکتیں ہو چکی ہیں دوسرے نمبر پر مگر یہ بات برازیل کے صدر تک محدود نہیں ہے دنیا میں اور بھی لیڈرز ہیں جنہوں نے یہی کیا اور اب عوام ان کی باتوں اور پولیسیوں کا فمیازہ بگت رہے ہیں ہم اس حوالے سے کچھ سربراہان حکومت کا رویہ اور ان کے ملک کے حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ان کا موازنہ کچھ خواتین سربراہان حکومت سے کرتے ہیں جنہوں نے بروقت اقدامات کیے فیصلے کیے بہدر فیصلے کیے اور اپنے ملک کے عبام کو بچایا کورونا سے نمٹنے کے معاملے پر امریکی سردار ڈالل ٹرم بھی ترقید ہو رہی ہے کہ امریکی صدر نے اس بابا سے تباہ کن انداز میں نمٹنے کی کوشش کی کورونا وائرس سے سب سے زیادہ ہلاکتیں امریکہ میں ہوئی ہیں سب سے زیادہ متاثر بھی وہی ہیں بابا کی آغاز پر ڈالل ٹرم عبام کو یقین دلاتے رہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے سب کچھ قابو میں ہے تقریباً دو مہینے تک وہ ماہرین کی رائے کو نظر انداز کرتے رہے پرام مسلسل چین پر انضامات لگاتے رہے تنقید کرتے رہے کہ کورونا وائرس سے متعلق بروقت اقدامات کرنے پر جب ان پر تنقید ہونے لگی اور مسلسل تنقید ہوتی رہی تو وہ میڈیا پر برہم ہو گئے کبھی چین پر غصہ نکالتے کبھی میڈیا پر غصہ نکالتے اور الٹا میڈیا کو کورونا وائرس کی سنگینی کو نظر انداز کرنے کا ذیمہ دار ٹھہراتے رہے ٹرم سخت سوال پوچھنے والے ریپورٹرز پر بھڑک اٹھے میڈیا کو ذیمہ دار قرار دیتے رہے پھر انہوں نے کورونا کو فلو قرار دے دیا کو نظر ان کی ہونے دور کنید ہوتا جب ما قلید ہوتا ہوتا ہے تماماً من چینہ براہ رہے سبب سوہتا ہے کچھ یہ سوڈر ہوتا ہے ہم مکتاب با سوڈر ہوتا ہے حرکتا ہے لطفتہ کیوں گا پس روزد کو مہمونہ 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 جنہوں گا ہر او ‫وٹر آقا پس ڈیر او ڈیر آنسان ہے کسی میکسی طور مہمونہ میں آلی او ڈیر آقا آقا ہے تراؤیر آہ اجتا ہے او بردو جنہاں موسیقی اور پھر برازیل کی طرح امریکہ کا نتیجہ بھی دنیا کے سامنے ہے سب سے زیادہ کرونا کے کیسز امریکہ میں سامنے آ رہے ہیں امریکہ میں اس وقت کرونا کے کیسز کی تعداد ساڑھے بیس لاکھ کے قریب ہے جبکہ ایک لاکھ چودہ ہزار سے زیادہ ہلاکتے ہو چکی ہیں نو جون کو یعنی ایک دن میں انیس ہزار چھپن کیسز رپورٹ ہوئے امریکی صدر کی طرح روسی صدر پیوٹن نے بھی ابتداء میں کرونا وائرس کو سنجیدہ نہیں لیا تھا مارچ میں جب کرونا وائرس چین سے یورپی ممالک میں منتقل ہو گیا تھا اس وقت روسی صدر پیوٹن اپنی حکومت کے اقدامات سے انتہائی مطمئن تھے اور شہریوں کے نام اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ صورتحال قابو میں ہے گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں پھر اپریل کے آغاز میں انہوں نے روس میں حفاظت اقدامات کرنے کے بجائے دیگر ممالک کی مدد کرنا شروع کر دی مغربی ممالک کو میڈیکل کا سامان فراہم کرنا شروع کر دیا مگر پھر تیرہ اپریل کو روسی صدر کو احساس ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے اور اب صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ تشویشناک ہو رہی ہے اب روسی صدر تنقید کی ضد میں ہے کہ انہوں نے کرونا وائرس کی خطرے کو سنجید کیسے نہیں لیا جس وقت فیصلے کرنے تھے فیصلے نہیں کہ اب اس کی قیمت روسی عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے روس کرونا متاثرین ممالک کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہیں مارچ کے آخر میں روس میں معاشی سرگرمیوں پر پاوندی آئیت کی گئی تھی شہریوں کو گھروں میں رہنے کے ایک آمات دیئے گئے تھے یکم جون سے لانگ ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے اس وقت روس میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد چار لاکھ تیرانوے ہزار چھ سو سے زائد ہے چھ ہزار تین سو اٹھاون ہلاکتیں ہو چکی ہیں نو جون کو یعنی ایک دن میں روس میں آٹھ ہزار پانچ سو پچانوے کیسز ریپورٹ ہوئے اور پھر تیسر نمبر پر اگر بات کی جائے چوتر نمبر پر تو برطانوی وزیر آدم نے بھی ابتداء میں سائنس دانوں کی وارننگ کو نظرانداز کیا ان پر الزام ہے کہ انہوں نے پدائی پانچ ہفتوں میں غیر سنجید کی دکھائی اور لاک ڈاؤن لگانے میں بھی تاخیر کی جب شروع میں احتیاط کی ضرورت تھی تو برطانوی وزیر آدم اسپتال کے دورے کے موقع پر کرونا مریضوں سے ہاتھ ملاتے نظر آئے اور فقر سے بتاتے بھی نظر آئے کہ میں نے تو کرونا کے مریضوں سے ہاتھ ملایا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ہاتھ ملا رہا ہوں میں کل رات اسپتال میں تھا میرے خیال میں وہاں کچھ کرونا وائرس کے مریض تھے میں نے سب سے ہاتھ ملایا میں اب بھی سب سے ہاتھ ملا رہا ہوں لوگ مگر اپنی مرضی بھی اپنا سکتے ہیں مگر ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہاتھ دوئے یہ ضروری ہے پھر برطانوی وزیر آدم خود بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے سہتیاب ہوئے ان میں ستائیس مارچ کو کرونا وائرس کے انکشاف ہوا تھا برطانیہ میں یقم جون سے لوگ ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ برطانوی حکومت نے اب بھی لوگ ڈاؤن میں نرمی کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے برطانیہ میں کرونا کے دو لاکھ نواسی ہزار سے زائد کیسز ہیں چالیس ہزار آٹھ سو اسی سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں برطانوی اخوار گارڈین کے مطابق برطانیہ، امریکہ اور برزیل کے ڈیٹا کا اگر جائز علیہ جائے تو زیادہ تر سیاہ فارم افراد متاثر ہوئے ہیں اور ان میں امواد کی شرابی دیگر سے زیادہ ہے کیونکہ وہ غریب ہیں اور گنجان آباد علاقوں میں رہتے ہیں ریسرچرز، ڈاکٹرز اور ماہرین سہت کا ماننا ہے کہ غربت، سہت کی سہولت تک رسائی نہ ہونا گھروں میں رش اور بیماری کی زیادہ وجوہات جیسے کہ ہائپرٹینشن، بلڈ پریشر کی بیماری یہ وجہ ہے کہ برزیل میں یا پھر امریکہ میں یا پھر برطانیہ میں زیادہ تر سیاہ فارم کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں جو کہ عام طور پر غریب ہیں ماہرین نے تیسزار مریضوں کے ڈیٹا کا جائزہ لیا ان میں سے پچپن فیصد سیاہ فارم اور دیگر نسل سے تعلق رکھنے والے تھے جبکہ 38 فیصد سفید فارم تھے ریسرچ کے مطابق وہ سیاہ فارم جو پڑا لکھا نہیں ہے اس کے مرنے کے امکانات چار گناہ زیادہ ہوتے ہیں ایک گریجویٹ سفید فارم کے مقابلے میں ریسرچ کے مطابق برزیل کے ان علاقوں میں جہاں سیاہ فارم رہتے ہیں وہاں امواد زیادہ ہوئی ہیں کرونا وائرس مضبط آنے کے بعد امواد کی شرعہ سیاہ فارم میں سات اشاریہ دو گناہ بڑھی ہے یعنی کہ یہ کہنا کہ یہ امیروں کو بھی متاثر کرتی ہے غریبوں کو متاثر نہیں کرتی اس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آپ اگر افورڈ نہیں کر سکتے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں وہ اس سے بری طریقے سے ان ممالک میں متاثر ہوئی ہیں چار لیڈرز کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن کے غیر سنجیدکی کے وجہ سے ملک کو کرونا سے زیادہ نقصان پہنچا عوام میں ہلاکتیں ہوئیں اور وہ تنقیب کی ضد میں ہیں جبکہ چار ممالک ایسے بھی ہیں جن کی حکمت اعملی انہیں کامیابی کی طرف لے گئی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ممالک میں خواتین رہنما انہیں قیادت سمالی ہوئی ہے ایسے حالات میں جب مشکل فیصلے لینے تھے سخت اقدامات کرنے تھے غیر مقبول فیصلے کرنے تھے وہاں خواتین لیڈرز بہتر رہنما کے طور پر نظر آئیں کرونا وائرس کی وبا نے یہ بات ثابت کی کہ خواتین بہترین لیڈرز ہوتی ہیں اور اس مشکل وقت میں وہ بہتر فیصلے کرتی نظر آ رہی ہیں ان ممالک میں کرونا کی وبا پر کنٹرول نظر آ رہا ہے اور ان چار ممالک کی ہم مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں بہترین مثال تو نیوزلینڈ کی ہے جسے کرونا پری ایک قرار دے دیا گیا ہے کرونا وائرس کا کوئی مریض اب وہاں وجود نہیں جس کے بعد نیوزلینڈ کی حکومت نے ملک نے کرونا کی روک تھام کے لیے نافذ کی جانے والی پابندیوں کو اٹھا لیا ہے نیوزلینڈ کے قیادت وزیراعظم جسی نا آرڈرن نے سوالی ہوئی ہے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے انہوں نے بڑے فیصلے کی وقت پر لوگ ڈاؤن کیا اس پر عمل درامت کیا کوئی ایسے بیان نہیں دیئے کہ عوام اس وائرس کے حوالے سے کنفیوزن کا شکار ہو جاتے ہیں نیوزلینڈ میں کرونا کے کل پندرہ سو چار کیسی سامنے آئے بائیس علاقتیں ہوئیں اور اب نیوزلینڈ میں کرونا کا کوئی مریض موجود نہیں اور معیشت کو کھولا جا رہا ہے دوسری مثال جرمنی کی ہے جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل کا کردار بھی موثر نظر آیا اس بابا کے خلاف مشکل فیصلے کیے مختلف مقامی حکومتوں کو متحد رکھا نہ کہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئیں جواب میں مقامی حکومتوں نے بھی جو ان کی مخالف جماعتوں کے تھی مخالف ہونے کے باوجود ان کا ساتھ دیا یعنی اینجلا مرکل نے نازک وقت میں اپوزیشن کو ساتھ ملا کر ملک کو متحد کر دیا نہ کہ اپوزیشن کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کی کیسز سامنے آتے ہی فور اقدامات کی ہے جن جن علاقوں میں کیسز سامنے آئے وہاں لوگ ڈاؤن کر دیا کانٹیکٹ ٹریسنگ کر کے کیسز کا پتہ چلایا اولڈ ایج ہومز جہاں بزرگ رہتے ہیں وہاں سب کا داخلہ بند کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ جرمنی میں زیادہ عمر کے افراد کی اٹلی اسپین اور برطانیہ کے مقابلے میں بہت کم امباد ہوئی اور ویسے بھی امباد کی شرعہ ان ممالک سے کم رہی ان کے اقدامات دنیا میں سراہے گئے کرونا وائرس سے متاثرہ دیگر یورپی ممالک جرمنی میں کم حلاکتیں ہوئی ہیں جرمنی میں ایک لاکھ چیاسی ہزار پانچ سو پچیس کیسز سامنے آئے جن میں سے ایک لاکھ ستر ہزار ساتسو سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ آٹھ ہزار آٹھ سو اکتیس امباد ہوئی اور اس وقت چھ ہزار نو سو چورانوے کیسز ایکٹیو رہ گئے ہیں جس میں سے 6461 کیسز معمولی نویت کے رہ گئے ہیں تائیوان اور نوروے میں بھی خواتیر لیڈرز نے قیادہ سمالی ہوئی ہے تائیوان کی صدر سائی انگ ون ہے انہوں نے کرونا کی روک تھام کے لیے فور اقدامات کیے مشتبہ افراد کو گھروں تک محدود کر دیا اور اس اصول کی خلافردی کرنے پر بھاری جنوانہ آئید کیا فوری عمل نئے کیسز کا پتہ چلانا اور انہیں الگ کرنا ایسی وبا کے پھیلاو کو رکنے میں آم ثابت ہوا تائیوان میں 443 کرونا کی کیسز سامنے آئے 451 سے احتیاب ہو گئے ساتھ ہلاکتیں ہوئی 11 مئی کے بعد تائیوان میں کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے نوروے کی وزیراعظم ایڈرنس آلبرگ نوروے میں بھی کرونا کے خلاف اقدامات اب تک موستر ثابت ہو رہے ہیں وہاں 8588 کیسز سامنے آئے 8138 افراد سے احتیاب ہوئے جبکہ 249 کی ہلاکتیں ہوں سویڈن میں پڑوس میں ہرڈ ایمیونٹی کی پالیسی اور معیشت کھلی رکھنے کے فیصلے کے باوجود نوروے نے لوگ ڈاؤن کیا جب یہ باتیں بھی ہو رہی تھی کہ شاید سویڈن کی پالیسی بہتر ہے وہاں پر معیشت کم نقصان ہوگا نوروے نے اپنی سخت پالیسی برقرار رکھی سختی کی صورتحال پر قابو پایا کم لوگ وائرس کا شکار ہوئے ہلاکتوں کی شراب بہت کم رہی اور سویڈن کے مقابلے میں بہت کم لوگ ہلاک ہوئے اور معیشت بھی اتنے ہی متاثر ہوئی تقریبا جتنی سویڈن کی ہوئی وہ چار ممالک ہیں جہاں قواتین کی قیادت ہے اور مشکل وقت میں ان کے مشکل اور اوری فیصلوں سے یہ ممالک کرونا وائرس پر قابو پانے میں کامیاب نظر آئے نہ انہوں نے پوائنٹ سکورنگ کی نہ اپنے بیانات سے علام کو کنفیوز کیا نہ ہی یہ اپنی صوبائی یا ریاستی حکومتوں کے خلاف کھڑے ہوئے نہ ہی انہوں نے اپوزیشن کو ایک طرف کر دیا بلکہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کر ملک میں کرونا وائرس کا مقابلہ کیا امریکہ اور یورپی ممالک میں تباہی تھیلانے کے بعد کرونا وائرس کا نیا مرکز اب جنوبی ایشیا بن رہا ہے بھارت پاکستان اور بگلہ دیش میں کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے سب سے زیادہ پانچ ہزار تین سو پچیاسی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جو اب تک کی بہت بڑی تعداد ہے جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد ایک لاکھ پیرہ ہزار سات سو سے زائد ہو گئی ہے دو ہزار دو سو پچھمنم بات ہو چکی ہیں جبکہ آج وزیراعظم کے بامنے خصوصی برائی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا کا ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے متعلق مشکل فیصلے کرنا پڑے ہیں لوگوں کی زندگیاں اور روزگار بچانے اور ان کے درمیان توازوں رکھنے کی حکمت عملی پر عمل کر رہے ہیں کرونا وائرس کے ساتھ زندگی کو بھی چلانا ہے اور عوام کے لیے جو بہتر ہے وہی فیصلہ کرتے ہیں پاکستان میں تو کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں مگر اس وقت جنوبی ایشیا میں اس وقت سے سب سے زیادہ بھارت متاثر ہے جہاں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ریکارڈ دس ہزار سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ایپسولیوٹ نمبرز میں یہ تعداد بہت زیادہ ہے اگر آبادی کے تناسخ سے دیکھا جائے تو پاکستان سے سات گناہ زیادہ آبادی ہے بھارت کی وہاں پیسی چھتیزار کیسز ہونے چاہیے تھے مگر دگنے کیسز بھارت میں رپورٹ ہوئے ہیں تو آبادی کے تناسخ کے لحاظ سے بھارت کم پاکستان سے متاثر ابھی بھی ہو رہا ہے مگر ویسے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور کیسز کی مجموعی تعداد دو لاکھ چیتر ہزار پانچ ہزار زائد ہے سات ہزار سات سو پیتالی سمبات ہو چکی ہیں صرف بھارتی شہر ممبئے میں کرونا کے اکاون ہزار سے زائد کیسز ہیں اور اب ڈیلی میں بھی حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں جولائی کے آخر تر صرف ڈیلی میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ساڑھے پانچ لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ ہے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد سے متعلق ڈیلی کے نائد وزیرحالہ نے جو عداد و شمار پیش کی ہیں وہ خطرناک ہیں جس کے مطابق پندرہ جون یعنی چار دن بعد کرونا کیسز کی تعداد چہوالیس ہزار تیس جون تک ایک لاکھ پندرہ جولائی تک کرونا کیسز کی تعداد دو لاکھ پچیس ہزار اور جولائی کے آخر تک یہ تعداد ساڑھے پانچ لاکھ تک پہنچ سکتی ہے صرف ڈیلی میں ان کا کہنا ہے کہ جولائی کے آخر تک صرف کرونا کے مریضوں کے لیے اسپتالوں میں اسی ہزار بیڈز کی ضرورت پڑھ سکتی ہے نئی ڈیلی میں کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے جبکہ بھارت کے معاشی حفظ مومبئی میں پہلے ہی صورتحال خراب ہے جس کا اندازہ معروف امریکی اخبار نی آک ٹائمز کی ریپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے جس کے مطابق مومبئی کے اسپتال مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مومبئی کی سب سے بڑی دشمن اس کی گنجان آبادی ہے بھارت اس وقت کرونا سے متاثرہ دنیا کا پانچوہ بڑا ملک بن چکا ہے اور اس فہرست میتیدی سے اوپر آ رہا ہے اور ببا کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی آڑ دے کر انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارت میں جس دن سے کورونا وائرس کی کیسیز ریپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں تب سے بھارتی مسلمانوں کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے انتہا پسند مسلمانوں کو کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ قرار دے رہے ہیں اس بنیاد پر بھارت میں مسلمانوں کو انتہا پسندوں کی جانب سے انتیازی سلوک کا سانگا ہے مسلمانوں کا سماجی بوائکوٹ ہو رہا ہے اور کورونا وائرس کی آڑ میں مسلمان آبادیوں پر حملے بھی شروع ہو گئے ہیں مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے برطانوی اکبار دیگارڈین میں اس حوالے سے تفصیلی ریپورٹ شایا ہوئی ہے جس کے مطابق دس سے بارہ مئی تک بھارتی ریاست مغربی بینگول کے ایک مسلم اقصریتی گاؤں پر بی جے پی کے مسلح کارکنوں نے حملہ کر دیا اور کئی مسلمانوں کے گھر جلا دیئے گاؤں کی دو مساجد اور ایک درگاہ کو بھی نقصان پہنچایا انتہا پسندوں نے مسلمان خواتین کے ساتھ بدتمیزی بھی کی حملہ آور مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے رہے اس دوران جب مسلمانوں نے مقامی پولیس سے رابطہ کیا تو وہ بھی مسلمانوں کی فون کالز کو نظر انداز کرتی رہی ریپورٹ کے مطابق یہ سب اس وقت شروع ہوا جب مئی کے آغاز میں مغربی بینگول کے اس گاؤں کے پانچ مسلمانوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی جیسے ہی یہ بات انتہا پسندوں کو پتا چلی انہوں نے مسلمانوں کا سماجی بائیکارٹ شروع کر دیا مسلمانوں کے سڑکوں پر نکلنے مقامی دکانوں سے خریداری کرنے پبلک ٹوائلٹس کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی قریبی ہندو اکثریتی گاؤں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ مسلمانوں کو گاؤں میں آنے نہیں دیا جائے دکانداروں کو خبردار کر دیا گیا کہ وہ مسلمان خریداروں کو سمان مت بیچیں اور پھر دس مئی کو انتہا پسند مسلم اکثریتی گاؤں پر حملہ آور ہو گئے مغربی بنگال سے بی جے پی کی خاتون رکنے پارلیمنٹ لوکٹ چیسر جی نے اس سب کا ذمہ دار مسلمانوں کو یہ قرار دے دیا یعنی کاروائیاں کر رہے تھے انتہا پسند ہندو اور ذمہ دار قرار دے دیا مسلمانوں کو اور یہ موقع پر تیار کیا کہ مسلمانوں نے کرونا وائرس کی تذدیق ہونے کے بعد کورنٹین میں جانے سے انکار کر دیا تھا وہ کھلے عام ہندو اکثریتی آبادی میں گھوم پھر رہے تھے تاکہ ہندووں میں وائرس منتخل کر دے مگر اس الزام کو مغربی بنگال کے ہیلت اور پولیس آفیشنز نے مسترد کر دیا بنگال ہی کے ایک اور بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ ارجون سنگھ نے سوشل میڈیا پر اس واقعے میں زخمی ہونے والے مسلمان مزدور کی تصویر شہر کی اور اسے ہندو قرار دے دیا بہرحال یہ ایک واقعہ نہیں ہے جس میں بھارتین پیا پسندوں نے کورونا کی آر میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو کچھ دن پہلے ریاست جھارکن کے شہر جمشیدپور میں ایک تیس سالہ حاملہ مسلم خاتون نے ریاستی وزیر آلہ کے نام خط میں الزام لگایا کہ مقامی سرکاری اسپتال میں ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی مذہب کی بنیاد پر انہیں گالیاں دی گئی خاتون نے خط میں لکھا کہ اسپتال کے عملے نے ان سے کہا کہ جہاں جہاں علاج کرواتی ہو وہاں وہاں کورونا پھیلاتی ہو خاتون نے الزام لگایا کہ ان کے بچے کی موت کی وجہ بھی اسپتال کا عملہ ہے اسی طرح بھارتی ریاست یو پی کے ایک نیجی کینسر اسپتال نے سترہ اپریل کو ہندی روزنامے میں اشتہار جاری کیا اور اشتہار میں لکھا تھا کہ اسپتال ایسے مسلمان مریض کا علاج نہیں کرے گا جس کے پاس کورونا منفی ہونے کی ریپورٹ نہیں ہوگی بھارت میں کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے بجائے پروپیگنڈا کیا گیا اسے مسلمانوں سے جوڑا گیا جالی خبریں پھیلائی گئی اور یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے ملک کی مسلم آبادی باقی آبادی کو کورونا سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس سے سوچل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف کورونا سے متعلق جالی خبروں کی ایک لہر چل پڑی ٹی وی چانلز اور سوچل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف میں پھر پھیلائی گئی اور اب موڈی حکومت کی ان پالیسیز کے اثرات سامنے آ رہے ہیں اور مشرق مستع میں بھی بھارت کے حوالے سے راہ تبدیل ہوئی ہے بھارت مشرق مستع کے ممالک کے بہت قریب نظر آ رہا تھا سعودی عرب متحدہ عرب امارات کے موڈی حکومت خاص طور سے قریب ہوئی اس حوالے سے معروف جریدے فارن پالیسی کی ریپورٹ کے مطابق مزشتہ کچھ حرصے میں خاص طور پر نریندر موڈی کے دور میں بھارت کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی خاص طور پر ایران اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بہتری سے بھارت نے بہت سے فوائد بھی حاصل کیے یہ ایک ہندو کامپرنس حکومت کے لیے بڑی کامیابی تھی مگر اب یہ تعلقات نازو صورتحال کا شکار ہے کیونکہ بھارت میں بیس کروڑ مسلمانوں کے ساتھ جو سنوک ہو رہا ہے وہ بھارت کی سفارتی کامیابیوں کو خراب کرنے کی وجہ بن رہا ہے ریپورٹ کے مطابق سرکاری ریپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کورونا وائرس نے بھارت کی عبادی پر زیادہ اثر نہیں ڈالا مگر بھارت میں مسلم کمیونٹی کو تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے انہیں آن لائن دھمکیا دی گئی مسلمان نوجوانوں پر حملے ہوئے تشدد کے ان واقعات میں حکمرہ جماعت بی جے پی کے رہنما بھی ملوث ہیں اور یہ حملے بھارت میں اس وقت بڑھے جب یہ خبریں پھیلائی گئیں کہ تبلیغی جماعت میں حکومتی پابندیوں کے باوجود اجتماع کیا اور اس اجتماع کی وجہ سے کورونا وائرس پھیلا یہاں تک کہ ریاستی سطح پر تبلیغی جماعت کی اجتماع کو بھارت میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی بڑی بجا قرار دیا گیا رپورٹ کے مطابق دبائی میں رہنے والے بھارتی شہریوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف ٹوئٹس کیے گئے جن کے سکرین شارٹس چارجہ کی شہدادی نے ٹوئٹ کیے چار ماہ کو انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ میں پورا من بھارت کو یاد کر رہی ہوں اہم بات یہ ہے کہ اوائی سی نے بھی اس صورتحال میں بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ مسلمان اقلیت کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے فورین پولیسی کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کے واقعات موڈی حکومت کے لیے تشویش کا باعث ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی پولیسی کے تحت ایران اور اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات کے باوجود سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض سے اچھے تعلقات قائم کیے درندر موڈی نے حکومت میں آنے کے بعد عرب ممالک کے تاریخی دورے کیے ان کے دورے کے نتیجے میں سعودی عرب بھارت کا چوتھا اور متحدہ عرب امراض تیسرا عبرہ ٹریڈنگ پارٹر بن گیا اور ان دونوں موالک نے گزشتہ پانس سالوں میں بھارت میں انرڈی اور انڈسٹریل سیکٹر کے انفرسٹرچر بہتر بنانے کے لیے ایک سو ستر عرب ڈالرز کی مدد کی سرمایہ کاری کی اس کے علاوہ تقریباً 20 لاکھ بھارتی سعودی عرب میں اور 30 لاکھ بھارتی متحدہ عرب امراض میں رہتے ہیں اور وہاں سے ہر سال 25 ارب ڈالرز کے ترسیلاتیں ضر بھیتتے ہیں اس لیے بھارت کے لیے ایک بھمالک سے اچھے تعلقات ہونا ضروری ہے مگر بھارت میں بڑھتا ہوا اسلام و خوبیہ اب موضی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے جو کہ ریپورٹ بیان کر رہی ہے تو ہم ایک بریک شامل کرتے ہیں ایک کے بعد ایک مافیا اس حکومت میں سر اٹھاتا ہے پھر فائدہ لے جاتا ہے پھر حکومت کو کاروائی کا خیال آتا ہے ایک اور مافیا نے سر اٹھایا اور پھر فائدہ بھی اٹھایا کیا حکومت اس پر کامیابی سے کریکڈاؤن کر پائے گی بات کریں گے